بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اقتر اور ہاں مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت پاکستان کا جو سیاسی محول ہے وہ بڑھتا گرم ہوتا جا رہا ہے سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ اپنے روج کی اوپر پہنچتا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں کچھ عرصہ پہلے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھیں وہ منظم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں مولانا فضل الرحمن سے چند روز پہلے براول بڑھتا زرداری نے چھ مہینے کے بعد ملاقات کی اس ملاقات میں ملاقات کیوں ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جو ہیں وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں خرشی شاہ کو رہائی کے بعد کچھ حلقوں کے جانب سے کہا گیا کہ ان کو نیا وزیراعظم بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ایدم اتماد لائی جائے گی کل پانچ شخصیات ایسی ہیں جن کو اگلے کچھ دنوں تک شدید قسم کا ٹارگٹ کیا جائے گا اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر فی الحال ایشیوز تو موجود ہیں مولانا فضل الرحمن چاہتے ہیں کہ ایک وقت نہ لگے انتخابات ہوں اور وہ دوبارہ رکنے قومی سمبلی بن کے آ جائیں نواز شریف تحریک ایدم اتماد کی مخالفت کر رہے ہیں پنجاب ہو یا پھر وفا کی سطح کے اوپر لیکن بلوچستان سے جو تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تکلیف دے ہیں یہ دوہزار بائیس کا سال عمران خان کے لیے کیوں مشکلات کا باعث ثابت ہوگا عمران خان اپنے مشکل ترین سیاسی سال سے گزریں گے اور اگر عمران خان اس سال میں کامیاب رہتے ہیں وہ برقرار پرائمس رہ جاتے ہیں تو اگلا جو الیکشن ہوگا وہ بھی وزیراعظم جو اگلا الیکشن ہوگا تحریک انصاف کے لیے بڑا آسان ہو سکتا ہے کس قسم کے حملے ہو سکتے ہیں کونسی پانچ شخصیات جو ہیں وہ ٹارگٹ میں ہیں اور عمران خان کونسا ایسا بڑا فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے ابھی سے ہی پاکستان کے سیاسی محول میں حل جل شروع ہو چکی ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمالی جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی سولہ ہو جائیں ناظرین کچھ روز پہلے آپ کے علم میں ہوگا مولنا فضل الرحمان کے گھر بلاول بھوٹو زرداری چھے مہینے کے بعد چل گیا ہے اور اس ملاقات میں سیاسی زورتحال کے اوپر بھی بات چیت ہوئی پارلیمان میں جو حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا وہ اچانک منسوخ کر دیا گیا ملتوی کر دیا گیا مؤخر کر دیا گیا جس میں اہم قانون سازی ہونی تھی وزیراعظم عمران خان نے پھر سپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا اور انہیں ہدایات دی کہ آپ ایک بار پھر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں کہ انتخابی اصلاحات، الیکٹرونک کوٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں سے مطالق قانون سازی ہے اس کے اوپر آن بورڈ ہوں کیونکہ یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری پاکستانی قوم کا، پارلیمنٹ کا اور تمام سیاتھی جماعتوں کا معاملہ ہے کیونکہ قومی اسمبلی سے بلز ریفر ہو چکے ہیں اور حکومت بڑی ہوپفول ہے کہ وہ ان بلز کو پاس کرا لے گی لیکن ایسے میں اتحادی جماعتوں کے مسائل سامنے کڑے ہو گئے ہیں کافلی کھل کے سامنے آئی ہے ایمکیم پاکستان دبی لفظوں میں پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہی ہے اور اگر ایمکیم اور کافلی الگ ہو جاتی ہیں اتحاد سے تو تحریک انصاف کی وفاق کی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور پنجاب کی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بلوچستان میں جو سی ایم تبدیل ہوئے ہیں اس کے بعد اب رخ کیا جا رہا ہے پنجاب اور وفاق کا لیکن وفاقی حکومت یا پھر عمران خان کو حکومت سے ہٹانے سے پہلے چار مزید جو اہم شخصیات ہیں ان کو حدف بنایا جا سکتا ہے ان چار اہم شخصیات میں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی ڈپٹی چیئرمن سینٹ جو کہ وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے وہ ہیں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری یہ بھی ٹارگٹ میں آ سکتے ہیں ریڈار پہ آ سکتے ہیں اپوزیشن کے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے سادق سنجرانی جو کہ پہلی ٹرم میں جب چیئرمن سینٹ بنے تھے تو ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی تھی لیکن وہ ناکام ہوئی اور اس کے بعد سادق سنجرانی تاحال دوبارہ جو چیئرمن سینٹ بنے اور اس وقت بھی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ سادق سنجرانی چیئرمن سینٹ نہیں بن سکیں گے لیکن سب نے دیکھا کہ وہ چیئرمن سینٹ بنے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی تحریک انصاف کا آیا اور اپوزیشن جماعتیں دیکھتی رہ گئیں اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یوسف رزا گلانی کو جس طریقے سے ہم نے سینٹر بنایا اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے ہم عمران خان کو کمزور کرنا چاہیے تھا یا تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم تحریک انصاف کے حکومت کو کمزور کرنے کے لئے وزیراعظم عمران خان سے پہلے چیئرمن سپیکر یا پھر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک ادام اعتماد لائیں اور اس کو کامیاب کریں اور اپنا ڈپٹی سپیکر بنوائیں نون کو بھی کسی حد تک حمیت حاصل تھی لیکن جے ای و آئی فے یعنی کہ متحدہ مجلس مبال مولا فضل و رحمان اس سے انکاری ہو گئے انہیں کہا نہیں یہ طریقہ کار قانونی پارلیمانی طریقہ کار میں ہم نہیں جاتے ہم لانگ مارچ کرتے ہیں اور حکومت کو ختم کرتے ہیں یا پھر آپ اسمبلیوں سے استیفے دیں اور حکومت ختم کریں پیپلز پارٹی اور این بی نے اصولی موقف اختیار کیا اور وہ اس اتحاد سے چلے گئے بعد میں مسلم لیگ نون جے ای و آئی اور باقی جماعتیں موجود تھیں ظاہرہ مسلم لیگ نون نے اب سمجھا کہ اپوزیشن کا اتحاد ہے کمزور ہو گئے تو حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی لہذا وہ اتحاد میں موجود رہے اور انہیں پتا تھا کہ اب ہمارے استیفوں سے حکومت جانے والی نہیں پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے عمران خان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں لہذا انہیں کا اتحاد میں رہنا ہی بہتر ہے اب جبکہ دوہزار اکیس ختم ہونے والا ہے دوہزار بائیس کا آغاز ہونے والا ہے اس سے الیکشنز کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور انہی ایک سال میں وزیراعظم عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے نومبر میں موجودہ آرمی چیف جنرل کمہ جعوید باجبا کی مدد مکمل ہو جائے گی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ وزیراعظم عمران خان نے اسی سال کرنی ہے اور یہ بڑی اہم آبائنٹمنٹ ہے کیونکہ کچھ حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت موجود ہیں اور کچھ دنوں کے بعد انہیں چار چھوڑ کر کور کمانڈر پشاور بن جانا ہے ان کا ایک سال کور ہیڈ کرنے کو بھی ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی چوائس جو ہیں وہ پرائم میسٹر کی جنرل فیض حمید بن جائیں گے کیونکہ جنرل فیض حمید کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ ہو یا پھر ایشیوز کے اوپر جو ان کا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم آنگی ہے وہ کافی زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی چوائس کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہوں گے اور اگر عمران خان یعنی کہ پرائم میسٹر آف پاکستان عمران خان نے جنرل فیض حمید کو آرمی شیف لگا دیا تو اپوزیشن کی گیم جو ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے بھی ختم ہو جائے گی اور ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت اقدار میں آ سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پھر سپورٹ عمران خان کو مل جائے گی اور جس طرح سے تحریک انصاف کو ٹوٹنے کا اس وقت خطرہ موجود ہے کہ جو ادھر ادھر سے آنے والے جو ایمینیز ہیں وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں لہٰذا اپوزیشن نے کہا کہ اگر عمران خان یہ کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنی صف بندیاں شروع کرتے ہیں صلاح ہو گئی یوٹن ہوا پیبلز پارٹی مولانا فضل اور عبان کے گھر آ گئی ملاقاتیں شروع ہو گئیں مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی سافٹ کورنر رننا شروع ہو گیا اور ایسے میں تحریک دم اعتماد کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکٹرونک بوٹنگ مشین کی بنیاد بنا کر کافلیک اور ایمکی ایم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سائیڈ لائن ہوں اور ایمکی ایم اور کافلیک سائیڈ لائن ہوتی ہیں اور تحریک دم اعتماد وزیراعظم کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان نہیں ہوں گے بلکہ جو اور وزیراعظم ہوں گے وہ پھر ان کے اپنی مرضی ہوگے کہ اس کو آرمی چیف وہ اپوائنٹ کرتے ہیں لہٰذا ایک بڑا فیصلہ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے ساری جماعتوں نے تمام اپنے اختلافات تمام اپنے نظریات اصولی موقف پس سے پشت ڈالیں اور وہ ایک ساتھ ہو گئے ہیں اب کیا ٹیکس ہو سکتے ہیں لانگ بارچ ہو سکتا ہے درنا ہو سکتا ہے استیفے بھی آ سکتے ہیں آخری آپشن کے طور پر اور اپوزیشن کی جماعتیں حکومتی اتحادی جماعتوں کو توڑنے کے کوشش کریں گی تحریک انصاف کے اپنے عراقین کو توڑا جائے گا کوششیں کی جائیں گے کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ مل سکتی ہے کیونکہ جنرل فیض عمید کی مخالفتیں موجود ہیں عمران خان کے حوالے سے بھی معاملات خراب موجود ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا قلیدی کردار ہوگا کیونکہ پراملس عمران خان نے افغانستان میں چڑھائی کے لیے یا اٹیکس کے لیے دران اٹیکس کے لیے سہولیات فرام کرنے سے انکار کیا اور ایبسلوٹلی نوٹ کہا تو اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ بڑا قلیدی کے دار ادا کر سکتا ہے جس سارے معاملے کے اوپر امریکی سفیر نے یوں کہیں کہ جو سفارت خانے کے جو حکام دے انہوں نے مریم نواز اور شباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی امریکی ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمن سے ملا امریکی ہی سفارت خانے کے اہم عراقین یا پھر اہم جو اہددار ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زداری سے کئی ملاقاتیں کی تو گیم کسی وقت بھی کچھ ہو سکتی ہے صورتحال بہت نازوک ہے یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے اور عمران خانے اگر اس سال سے نکل جاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ بھی آ سکتی ہے پھر ایسے کچھ اقدامات کیے جائیں گے آخری سال میں کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تحریک انصاف کے کچھ ڈینوماؤں سے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار بائیس کا سال ہمارے لئے کٹن بھی ہے اور ہم نے اس سال اپنا ڈیلیور بھی کرنا ہے یونیورسل ہیلتھ سرویس جو انشورنس ہے پورے پنجاب کی جو عبادی ہے جو کہ پورے پاکستان کی عبادی کا تقریباً تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے خیبر پختون خاص ہے تحریک انصاف بہت پورا امید ہے کہ وہ جیت جائے گی تو پرفامس بھی دکھانی ہے ڈیلیوری بھی دکھانی ہے لوگوں تک ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی حل کرنے ہیں اگلے سال میں اور یہ چیلنج پولیٹیکل چیلنج در پیش ہے عمران خان کو اس سے بھی نبر دازمہ ہونا ہے اتحادیوں کے مسائل سے بھی پھر کوششیں کی جائیں گی کہ پہلے چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سے کیا جائے پھر سپیکر قومی اسمبلی یا پھر ڈیپٹی سپیکر تک جائے اور اس کے بعد عمران خان اور پھر سین پنجاب تو گیم چاری ہے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے بہرحال اگلا سال بہت مشکل والا سال ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر اور نئی ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا قیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی ناثر ہوں